بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس سیدھی طرح شروع کرتے ہیں جیوگریفی کے اوبجیکٹیوز اور آپ کو پتا ہوگا کہ پکچر is worth a 1000 words تصویر دیکھیں گے تو ہزار الفاظ جتنی چیزیں آپ کو یاد رہ جائیں گی تصویر میں آپ دیکھیں کتنے ڈیزرٹ ہیں آپ کے بعد تھل ڈیزرٹ، چولستان ڈیزرٹ، تھر ڈیزرٹ اور خاران ڈیزرٹ تھل ڈیزرٹ پنجاب میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ریور کے بلکل ساتھ ساتھ ہے اور آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے کہ تھل اور تھر کا فرق تھل آپ ایل یاد رکھیں لاہور، لاہور سے لفٹ سائیڈ پہ یعنی پنجاب کے اندر ہے پھر چولستان تھر، تھر دیکھیں سب سے بڑا ہے اس کا سائز کتنے ہے پاکستان کے اندر ہے پچاس ہزار سکوئر کلومیٹر جبکہ چولستان والے کا 26 ہزار یعنی چولستان سیکنڈ نمبر پہ ہے جبکہ تھل اور خاران ڈیزرٹ یہ والا جو ہے یہ بیس بیس ہزار کے مورے یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں تو ٹوٹل چار ڈیزرٹ ہیں آپ کو ابھی اس تصویر سے یاد آگئے ہیں مشرق میں آپ جائیں تو یہی چولستان ڈیزرٹ جب انڈیا میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو گریٹر تھر دیزرٹ کہہ لیا جاتا ہے اور یہ راجستان کے اندر ہوتا ہے ابھی جاتے ہیں تھرڈ ڈیزرٹ کے اوپر پنجاب میں تھرڈ ڈیزرٹ جو ہے یہ تھرڈ لازجس ڈیزرٹ ہے سینٹرل پنجاب میں ہے بیس ہزار سکوئر کلومیٹر ہے اور اس کی جو باؤنڈریز ہیں ایک طرف انڈس ہے اور ایک طرف جیلم ریور ہے دریائے سیند اور دریائے جیلم نورت میں یہ کدھر ملتا ہے سالٹ رینج آف پوٹوہار پلیٹیو سطح مرتفع پوٹوہار کے ساتھ اور نیچے جا کے بھکر خوشہ میاں والی جھنگ لئیہ اور مدفر آباد میں اگلا جاتے ہیں چولستان ڈیزرٹ یہ عام زبان میں اس کو وہاں پہ روحی کہا جاتا ہے ساؤدرن پنجاب میں ہوتا ہے ساؤدر ایسٹرن پنجاب میں بیس ہزار مربع کلومیٹر پہلی بتا چکے ہوں بہاول پور رہیمیار خان اور بہاول نگر کے ایریا میں جب انڈیا میں جاتا ہے تو یہ راجستان کے ایریا میں جاتا ہے اور گریٹر تھرڈ ڈیزرٹ سے مل جاتا ہے حکرہ ریور یہاں پہ فلو کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے انڈس ویلی سیولائیڈیشن یہاں پہ آباد ہوئی یہاں کی جو میجر ایٹریکشن ہے وہ ہے لال سہارنا نیشنل پارک داور پورٹ اینڈ اینول ڈیزرٹ کار ریلی جس میں جیپیں چلایا کرتے ہیں لوگ آتے ہیں سندھ کے تھرڈ ڈیزرٹ کی طرف لارجیسٹ ہے سب سے بڑا ہی ہے انڈیا میں جب یہ داخل ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے گریٹ انڈیا ڈیزرٹ ٹوٹل گریٹ انڈیا ڈیزرٹ دو ہزار سوڑی دو سو ہزار یعنی دو لاکھ مربع کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں سے پچاس ہزار پاکستان کے اندر ہے اور یہ ٹوٹل کون سا ایریا کور کرتے ہیں تھر پارکر میر پور خاص عمر کوٹ خیر پور سکھر گھوٹ کی اور موسٹ پاپولیٹڈ ڈیزرٹس ہے دنیا کا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں چوڑیاں پہن کر سفید سوید بازوں کے اوپر پوری پھر رہی ہوتی ہیں بہت پسماندہ علاقہ ہے لیکن بہت پوپولیٹڈ ہے لوگ اپنا آب آئی علاقہ چھوڑ نہیں رہے ہاں سے ایک پاکستان اور ہندوستان کا ایک جنگی علاقہ ہے بلکل کورنر کے اوپر ہے ڈیزرٹ کے اچھا یہاں پہ اکتوبر سے اپریل تک بلکل خوش کر رہتا ہے اور اس کے بعد جب تھوڑی بہت بارشیں ہوتی ہیں تو مارشیں مارشی ایریا بن جاتا ہے یعنی کہ کچھ نہ کچھ سبزہ اگاتا ہے آخری ڈیزرٹ چونکہ ایران کے پاس ہے ہمارا بلوچستان میں جس کو کہتے ہیں خاران نام بھی دیکھیں ایران سے ملتا جلتا ہے خاران ڈیزرٹ اور یہ ہے ویسٹرن بلوچستان میں بیس ہزار سکوئر کلومیٹر اس کا ایریا ہے اور موسٹ ان ہاسپٹیبل ہے ہاسپٹیبل کیا ہوتا ہے کہ جو کہ عزت کرے آپ کی آپ کو کھانا چاہنا پلائے تو یہ موسٹ ان ہاسپٹیبل کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سبزہ چا رہا کچھ نہیں ہوتا بارش بھی نہیں ہوتی اتنا بڑا ایٹنی واسٹنس ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس کو سیلیکٹ کیا تھا اپنے نیوکلیو ٹیسٹ کے لیے مائی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں نیبرز آف پاکستان کی طرف آئیں اس سے پہلے آپ صرف یہ یاد رکھیں پاکستان کا جو کل رگوے سات لاکھ چھینوے ہزار چھینوے مربع کلومیٹر ہے ہائیسٹ پوائنٹ اس کا کیٹو ہے جو کہ کراکرم رینجز میں ہے کیٹو کیسٹینس فور کراکرم سے آپ نے یاد رکھنا ہے آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر ڈیپیسٹ پوائنٹ پاکستان کا ہے داسو پٹن چھے ہزار پانچ سو میٹر اور لویسٹ پوائنٹ سی لیول ہے زیرو فیٹ کی اوپر کوڈنیٹس آپ کو تصویر سے یاد رکھنے چاہیے تو یاد رہے جائیں گے لیٹیچوڈ ہمارا ٹوینٹی تھری پوائنٹ فور فائیو اور تھرٹی سیون پوائنٹ زیرو فائیو کی بیچ میں ہے میپ پہ اور لانگیچوڈ جو ہیں سکسٹی پوائنٹ فائیو اور سیونٹی سیون پوائنٹ فائیو کی بیچ میں یہ چونکہ اوبییکٹوز میں آتا ہے لہذا غور سے دیکھ لیں اب امیڈیٹ نیبرنگ کنٹریز پاکستان کی کون سی ہے اور ان کے ساتھ ہمارا لینٹ کتنی ہے بورڈر کی یہ اس طرح کے ٹیبل سے یاد نہیں رہتا آپ تصویر سے یاد رکھیں ہمیشہ یاد رہے گا چائنے کے ساتھ پانچ سو بانوے کلومیٹر انڈیا کے ساتھ سولہ سو کلومیٹر ہماری جو سمندری پٹی ہے وہ سات سو کلومیٹر کوسٹل جس کو کہتا ہے ایران کے ساتھ ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر اور سب سے زیادہ افغانستان کے ساتھ دو ہزار دو سو پچاس کلومیٹر امید ہے آپ کو یہ تصویریں پسند آ رہی ہوں گے فیزیکلی ڈیویزنز آف پاکستان ٹوٹل کتنی ہیں چار ماؤنٹنز کا علاقہ بھی پاکستان میں آپ نے سنو کہ پاکستان میں پہاڑ بھی ہیں میدان بھی ہیں پلیچوز بھی ہیں اور ریگستان بھی ہے ریگستان میں آلڈی پڑھا چکا ہوں باقی تین آپ کو درج جلدی سے پڑھاتا ہوں سب سے پہلے ماؤنٹن رینجز کتنی ماؤنٹن رینجز ہیں ایک کوراکورم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوراکورم چائنا کے ساتھ ہے اسی میں کیٹو بھی ہے پھر ہمالائیہ رینجز ہمالائیہ رینجز سب سے بڑی رینجز ہیں آپ دیکھیں پاکستان میں تو اس کا تھوڑا سی حصہ ہے ویسٹرن ہمالائیہ باقی سنٹرل ہمالائیہ انڈیا میں ہے ایسٹرن ہمالائیہ جو ہے رائٹ سائیڈ والی کنٹریز میں اور ہمالائیہ جو ہمارے ایریا کے اندر ہے اس کے اندر ہم لوگ نے کہا گریٹر ہمالائیہ لیسر ہمالائیہ اور سیویالیکس یہ اس کی ہائٹس کے مطابق ہیں کس ہائٹ کے اس کے اندر بہار ہیں نورتھ ویسٹرن ماؤنٹنز جو ہیں اس کے اندر ہندو کش اس علاقے میں ایک زمانے میں ہندو رہا کرتے تھے اور وہ بہت لڑکا ہوتے تھے اور اسی وجہ سے اس ایریا کا نام ہندو کش پڑھا تھا آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہندو کش انڈیا والی سائٹ پہ ہوگا ہندو کش ویسٹرن نورتھ ویسٹرن سائٹ پہ ہے پھر ویسٹرن ماؤنٹن جو پاکستان کے ویسٹرن بورڈر پہ لگتی ہیں سفید کو وزیرستان ہل اور سلیمان اینڈ کرتر رینج یہ اگلی تصویر میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں یہ آپ نے دیکھ لیا کورا کرم ہے یہ ہمال آیا تھا اور یہ ہندو کش یہ بیچ میں جو ہے نا لیفٹ سائٹ پہ فاتا ہے فاتا کے اندر سفید کو اور وزیرستان ہل سفید کو کورم ایجنسی وغیرہ کے اندر آتی ہیں اور یہ وزیرستان ہل ساؤتھ وزیستان نورتھ وزیستان کے ایرے میں اور نیچے آئے تو سلیمان اینڈ کرتر رینج یہاں سے پنجاب کے اندر سلیمان رینجیں شروع ہوتی ہیں اور یہاں پہ کرتر رینجیں آ جاتی ہیں امید ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہو کا سمجھ بھی آ رہے ہوگی یاد بھی آ رہے ہوگی کورا کورم کی سب سے ہائیسٹ پیک ہے کے ٹو اس کا دوسرا نام ہے گوڈ ون آسٹن بڑا مشہور نام ہے اور سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے دنیا کی ہیمالائیس کو ہم لوگوں نے سب ہیمالائیس لیسر ہیمالائیس اور گریٹ ہیمالائیس کا نام دیئے ہیں سب ہیمالائیس جو سب سے کم ہائٹس والی اس کے اندر ماؤنٹنز ہیں چھے سو سے بارہ سو میٹر لیسر ہیمالائیس جو اس سے تھوڑی بڑی اٹھارہ سو سے چھالی سو میٹر اور گریٹر ہیمالائیس جو چار ہدار چھے سو میٹر سے اوپر اوپر کی ہیں نورٹ ویسٹرن ماؤنٹنز جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہندو کش ماؤنٹنز ان کو کہتے ہیں ان میں سب سے ہائیسٹ ترچمیر ہے سات ہدار چھے سو نوے میٹر صرف یہی یاد کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کوہ سفید رینجز جو کہ ویسٹرن ہائی لینڈز کے اندر ہیں لیفٹ سائیڈ والی ماؤنٹنز میں ہیں ان کی ایوریج ہائیٹ جو ہے تین ہدار چھے سو میٹر ہے ہائیسٹ پیک سکارام ہے چار ہدار سات سو میٹر ایس ویسٹ ڈریکشن میں کورم ارکو ہارٹ والی کے علاقے میں ہوتی ہے وزیستان ہل گومل اینڈ کورم روئر کے بیچ میں ہوتی ہیں ان کی ہائیٹ ہوتی ہیں پندرہ سو سے تین ہدار میٹر بورڈر آف پاکستان افغانستان اس ایریا میں ہوتے ہیں فیمس خیبر پاس اسی ایریا میں خیبر پاس کا آپ نے نام سنا ہوگا درہا ہے خیبر وہ اس ایریا میں ہے وزیستان ہلز کے علاقے میں پھر آجاتے ہیں سلیمان اینڈ کیرثر رینج یہ ساؤتھ آف گومل ریور سے شروع ہوتا ہے لائز بیٹوین بلوچستان پلیٹیو اینڈرس ریور کے بیچ میں ہوتا ہے ایوریج ہائیٹ اس سکس ہنڈیڈ میٹر تخت سلیمان اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے تین ہدار چار سو ستاسی میٹر سلیمان جوائنس کیرثر رینج یعنی سلیمان ماؤنٹن کیرثر ماؤنٹن سے مل جاتی ہیں اور کیرثر مرجز انٹو کوہستان ایریا آف سندھ انڈرس پلین ذرا تھوڑا سر سمجھ لیں پاکستان انڈرس پلین انڈرس پلین جہاں جہاں پہ انڈرس کا وہ پلین ریور گزر رہا ہے آپ دیکھیں ہم اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہاں پنجاب کا ایریا جو ہے وہ اوپر والا یہ سارا کا سارا ہو جاتا ہے اپر انڈرس پلین پنجاب یہاں سے نیچے نیچے لور انڈرس پلین اور نیچے یہ والا جو ایریا ہے ڈلٹائک پلین اپر انڈرس پلین جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے میں نے پچھلی تصویر میں تھوڑا سا لکھے ہوئے بھی ہیں اٹک سے مٹھن کوٹ لور والا جو ہے مٹھن کوٹ سے تھٹا تک اور آخر میں ڈلٹائک پلین تھٹا اور بنزین کے ڈسٹرکٹس ہیں یہ آپ تھوڑی تھی اس کی باتیں پر لیں ورنہ آپ کو ادروائی صرف اتنا ہی معلوم ہونا چاہیے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے اب کچھ دعاو ہیں دو آپ دو پانی نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے دو پانیوں کے بھی میں باری دعاو رشنا دعاو جش دعاو سنگ ساگر دعاو جچ دعاو نام دیکھیں جچ ج اے یہ اس نے جہلم سے لے لیا اور سی ایچ اس نے چناب سے لے لیا اس وجہ سے اس کا نام جچ دعاو ہے رچنا دعاو رچنا چناب سے لکھ رہا ہے یہ سی ایچ اور ر اس نے لیا ہے راوی سے تو راوی چناب اس کو کہتا ہے رچنا دعاو پھر باری دعاو یہ راوی سے اور بی جو ہے انڈیا کی طرف سے جاری ہوتی ہے یہ کونسی ریور تھی آپ کو بیاس ریور بیاس اور راوی کی بیچ میں جائے اس کو باری دعاب کہتے ہیں تو یہ آپ کو دعاب سمجھ آگئے لور انڈس پلین کی طرف آئے ہیں تو یہ مٹھن کوٹ سے تھٹا کی طرف میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور یہاں پہ دیو تو ویری لیس گریڈینٹ سپیڈ آف انڈس is ویری سلو سپیڈ انڈس پلین کی یہاں پہ سلو ہو جاتی ہے ڈلٹائک پلین جو آپ نے نیچے باٹم میں یہاں پہ دیکھا تھا جہاں پہ کراچی سے آگے جا کے ٹچ ہو رہے ہیں سمندر کے ساتھ ٹوٹل لینڈ جو ہے ہمارے ڈلٹائک پلین کی ہزار کلیومیٹر ہے سات سو کلیومیٹر بلوچستان میں ہے تین سو کلیومیٹر سندھ میں ہے تھٹا اور بدین کا ڈسٹرک ہے جو بیسیکلی سندھ میں اس کے اندر ہے منگروف فورٹس بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے اس ڈلٹائک پلین کے اور کوسٹر ایریا جو بلوچستان میں اس کو کہا جاتا ہے مکران کوسٹل پلین ڈیزرٹ میں آپ کو آلرڈی پڑھا چکا ہوں پلیٹیوز کی طرف آئیں تو پاکستان کے اندر دو پلیٹیوز ہیں بلوچستان پلیٹیو اور پوٹوہار پلیٹیو بلوچستان پلیٹیو جو ہے اس کی ایوریج ہائیٹ تین سو تے چھے سو میٹر ہے سکینٹی رین فال ہوتی ہے یعنی زیادہ بارش نہیں ہوتی اور ان لینڈ ہی ڈرینیج ہے وہیں پہ پانی اندر نکاسی کا اس کا طریقہ ہے پوٹوہار پلیٹیو اور سالٹ رینج یہ دوسرا پلیٹیو ہے پاکستان کا یہ انڈس ریور اور جیلم ریور کے بیچ میں ہے اس کی بھی ہائیٹ تین سو سے چھے سو میٹر ہے سوان ریور اس کی مین ریور ہے اس کے اندر بہت ساری مادنیات ہیں راک سالٹ جیپسن لائم سٹون کول ماربل ایوریج ہائٹ آف سالٹ رینج آپ نے دیکھی ہوں گی سالٹ رینج اس موٹر ویکی اوپراتی ہیں اس کی ایوریج ہائٹ ہے ساڑھے سات سو سے نو سو میٹر سکیسر پیک اس کی ہائیسٹ پوائنٹ ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی گئے ہوگی اس جیسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں